ممبئی کے آزاد میدان میں ہونے والے جمعیت علمہ ہند کا دو روزہ اجلاس رکھا گیا ہے اس دوران تنظیم کے صدر مولانا عرشد مدنی اور دیگر لیٹران موجود رہیں گے اس اجلاس کو لے کر ہوئی میٹنگ میں کس کس مدے پر چرچہ ہوگی اس پر بھی غور کیا گیا ہے اس موقع پر نوجوانوں کے اس تنظیم سے جڑنے کی اپیل بھی کی گئی ہے اس دوران مولانا عرشد مدنی نے تمام بچوں کو تعلیم پر توجہ دینے پر زور دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم سب ہی کو ملک کے حالات پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنی بات رکھنی چاہیے جراز پہلے ہوا کرتے تھے سورت کی جراز کی میں نے ترسان سنی ہے مولانا عرشد رحمان صاحب دروازے کے اوپر رات میں سویا کرتے تھے گوہ کھوکر رکھا درمی ترماتے کی ہم تو حقیقت یہ ہے کہ اپنی پیرانہ ساری کی وجہ سے یہ سب کچھ کر بھی نہیں سکتے ہمارے ساتھی جب ہی تمام کے پر کس جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے آپ حضرات جو ہوتا ہی میں یہ کہنا چاہتا آپ اسے معاف فرمائیں اور اپنے دل کے ایک در دنیا پیدا کریں ان حضرات نے کمی نہیں کیا ریکن ان کے پاس کوئی جبہ کام دہنے دوسروں کی چگوں سے دینا کام تھا ان کا جنہوں نے بہت کوشش کی نہیں ہے میں اعضاء کو کمام بنا کر پہتا ہوں کم تک بھی میرے ذہن میں یہ بات دی کہ ہو سکتا ہے کہ آزاز میدان کے جب سے وہ یہاں کا ایڈمنیسٹیچر نہ مندوری دیتے میں اس کے نیت دیار تھا بل منتظرہ ہو گئی اجرا سے آن کی نامن پوری نہیں ہوگا اللہ پر شکر ہے کہ کل اس کے اوپر دست قدر ہوگا کہ آج دست قدر ہوئے